ہون تو آٹے سامنے ہر دل عزیز شخصیت کسی بھی تارشتے مطاج نہیں آلی جناب قبلہ علامہ علی ناصرہ حسینی آفت لارا ذکر محمد وعالی محمد بیان فرمان دے قبلہ دی آمد کرو باباز بلند نارن ہے جو آپ دےو نارہ تکبیر نارہ رسالت فلیمہ نارہ حیدری پھر بھی نارہ حیدری باباز بلند صلوات آلی جناب قبلہ علامہ علی ناصرہ حسینی آفت لارا میں یہ مومنین سے التماز کرتا ہوں سید کا بالو مومن و میں کوئی مانگنے پیننے والا نہیں ہوں میرے دادے بادشاہ کا ذکر پاک ہے یہ رپورٹیں آپ کے سامنے موجود ہیں میری والدہ بیمارے تکلیف نال ہے حق سمیں کہ میں سید کا پانچ ماہ خم سمیں کہ سارے مومنین تعاون کرنے سوئی ناجر مولا حسین دیزی علامہ صحیح کی آمد و سلامتی کے لئے بابا عز بلند ترسلوات عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلات و سلام علی اشرف الانبیاء بالمرسلین سیدنا و مولانا قبل قاسم محمد اللہ مصولہ و آلہ تیبین التوہرین المعصومین المظلومین اما بعدو فقد کالا سبحانہ تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ زینا اخرجو من دیارہم بغیر حق اللہ ان یقولو ربن اللہ صدق اللہ بلی العظیم صلوات و رحمد و احلیم اللہ ان یقولو رب عظیم اللہ ان یقولو رب عظیم اللہ ان یقولو رب عظیم میرے مطرم سامین سورہ مبارکہ حاج دیئے ایک آیت مجید تا دا پہلا اس سالہ پڑھن بشرف حاصل دیتا اس سبب ساری آیت مجید تا بھی پڑھ دینا خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں اللہ زینا اخرجو من دیارہم بغیر حق وہ لوگ جن کو ناحق گھروں سے نکال دیا گیا وہ ایسے لوگ جن کو گھروں سے نکال دیا گیا بغیر حق ناحق ان کو گھروں سے نکال دیا گیا اللہ ان یقولو رب عظیم اللہ اور سوائے اس کے وہ کچھ نہیں کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے اس کے علاوہ تو کچھ کہتے ہی نہیں تھے کچھ ایسے لوگوں کو بھی بے گھر کر دیا گیا جو صرف کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے ایسا زمانہ میں گزرے ہیں کہ بندیاں نے کرانچو کر دیتا گیا کرانچو بے گھر کر دیتا گیا صرف ایسے جورو مہچے کہ جڑے اندرسان کہ اللہ ساڑا رب ہے وہی لوگ حق تھے سان یہ حق دا جملہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے یہ دا مطلب ہے کوئی بندیاں نے ہو روی رب ہونگے ہو روی اللہ ہونگے ہو روی معبود ہونگے انہوں نے اس جورو مہچے پھارچو کر دیتا گیا وہ کیسے لوگ سان چار قسم دی خالق نے عبادت گام اندائیت سے ذکر کی تا اللہ فرماندہ ہے وَلَوْ لَا دَفْءُ اللَّهِ نَاسَا بَعْزَهُمْ بِبَعْزِن اگر اللہ اس دور میں بعض بندوں کو بعض بندوں سے دور نہ کرتا اللہ اگر بعض لوگوں کو بعض لوگوں سے دفع نہ کرتا چلو جی کر لو وَلَوْ لَا دَفْءُ اللَّهِ اگر اللہ دفع نہ کرتا اگر اللہ دور نہ کرتا اگر اللہ ان کو دفع نہ کرتا کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں سے لَحُدِّمَتْ سَوَامِيُ اللہ فرماندہ نے تو پھر دھا دیئے جاتے خلوت خانے درویشوں کے دھا دیئے جاتے برباد کر دیئے جاتے اداحولی ترجمہ ہے درویشوں کے کٹیے درویشاں دیئے کلیاں اللہ فرماندہ ہے لوگ درویشاں دیئے کلیاں ٹا جھڑ دے پنجابی ترجمہ میرے خیال بہتر رہے گا یہ دا پنجابی ترجمہ جنہاں میں گجرات جو اصل کیتا ہے وہ شریف کنجائی صاحب گزرے نے وہنا پنجابی ترجمہ قرآن کے رہے ہیں قیم دا کیتا ہے انہاں اس آیت دا ترجمہ کیتا ہے وَلَوْ لَا دَفُ اللَّهِ النَّاسَا بَعْزَهُمْ بِبَعْزَنْ ترجمہ جنہاں ایتھے ہویا میرے کلے بے کہ اگر نہ دور کرتا اللہ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں سے کسے لکھے ہیں اگر اللہ دفع نہ کرتا کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں سے تو درویشوں کے کٹیے ڈھا دیا جاتے انہاں ترجمہ شریف کنجائی صاحب پنجابی دا بہت اچھا کیتا ہے وہ فرمان دین یہ کچھ لوگان دا اللہ مکو نہ ٹھپ دا میرا خیال ہے کہ پنجابی زبان دی ایک اپنی چاشنی ہے کچھ لوگان دا جے اللہ مکو نہ ٹھپ دا اے انہوں کراچی آیا انہوں سمجھ نہیں آسکتی یہ مکو کی نوان دینے تھپڑا کی نوان دینے وہ فرمان پنجابی انہوں سمجھونی ہے وہ جناب تک گل پہنچ گئی کہ اگر اللہ انہوں لوگان دا بہت سو گیا مکو نہ ٹھپ دا بہت اچھا ترجمہ کیتا ہے تو فرمان دین البتہ خلوت خانے درویشوں کے درویشاں دے کٹیے دہا دیتے جانتے دوسرا اللہ فرمان دا ہے وَسَّلَوَاتُنْ اور گرا دیے جاتے گرجے ترجہ خالق فرمان دا ہے وَبِیَعُنْ اور دھا دیے جاتے کلیسے یہودیوں کے نا بچتے نا بچتے درویشوں کے کٹیے نا بچتے گرجے عیسائیوں کے نا بچتے کلیسے یہودیوں کے اللہ فرمان دا وَا مَسَاجِدُو اور نا کوئی مسجد بچتی مسجدیں بھی دھا دی جاتی گرجے بھی دھا دیے جاتے کلیسے بھی ختم کر دیا جاتے اور درویشوں کے کٹیے بھی لوگ برباد کر دیتے کیوں اللہ فرمان دا یسکر فی حسم اللہ کسیرہ یہی وہ جگہیں ہیں جہاں اللہ کا کسیر ذکر ہوتا ہے یہی وہ جگہیں ہیں جہاں اللہ کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے یہ دا مطلبے چار قسم دے عبادت خانے قرآن میں در سے جتے اللہ دا ذکر ہوتا ہے بہت شکریہ یہ دا مطلبے صرف مسجدہ وچے ذکر نہیں ہوتا تو یارہ مساجد داتے نمبری خالق نے آخر دے رکھے ہیں پہلے اللہ فرمایا سوامی او خلوت خانے درویشوں کے وابیع ان جہاں ترجمہ میرے کو رہو چکا ہے یہ شاہ رفی الدین دا وہ فرمان دے دھا دیے جاتے خلوت خانے درویشوں کے وابیع ان اور عبادت خانے عیسائیوں کے وسلوات ان اور عبادت خانے یہودیوں کے ومساجدو اور مسجد مسلمانوں کی چار جگہ ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اترائے جگہ مشہور نے مسجدہ بچوی اللہ دا ذکر ہوندہ ہے اللہ دے نزدیک گرجیاں بچوی اللہ دا ذکر ہوندہ ہے ایتا مطلب جڑا آلے آلے قرآن پڑے آوندہ تے گرجے نواغنہ لاندہ مہربانی بہت شکری یارہ اپنا قرآن ہی بند ہے کوئی نہیں پڑے میں پیانا پہلے اللہ فرمایا ہے جتے درویشان دے کھو دیئے درویشان دیاں کلیاں کلیاں درویشان دیاں دجا اللہ فرمایا دا ہے ٹھا دے اندے بندے گرجے وسلوات ان تے کلیسے یہودیاں دے تے چوتھی مساجد ایتا مطلب ہے چار چیزیں اللہ اوہ دسیانے جتے اللہ دا بہت زیادہ ذکر ہندہ ہے یزکر فی حسم اللہ کسیرہ جہاں اللہ کے اسم کا بہت ذکر کیا جاتا ہے وہ چار جگہ جی قرآن شکریہ قبلہ اللہ دسیان میں آدمی سلام تے خوبصورت سوال کر رہے ہیں سوال کر رہے ہیں اجتے آئے کوئی نہیں سوالی نوچھ پیڑا تھا نہیں نہ ماری دیا اللہ فرماندہ مات جھڑک سوال لیکو میں سوال نہیں ہا چار کی سمجھیں چیزیں جتے اللہ دا ذکر ہندہ ہے مسجدہ دا سانو پتہ ہے مسجدہ سانو پتہ ہے دجھے گرجے نے توانٹی سمجھیں یہودیاں دا کلیسہ ایتے کوئی نہیں اگر کہتے بیرونے ملک جاؤ گئے یہودیاں دا کلیسہ مل جائے گا ای مسجدہ دے سمجھ ہندی ہے کلیسہ دے بھی ہندی ہے گرجیاں دے بھی ہندی ہے ایتے اللہ دا بہت زیادہ ذکر ہندہ ہے اللہ دے اسم دا آخر آر میں اسلام دسنا پہ گا ایت درویشہ دے کبھی یہ اللہ کی نوع ہندہ ہے کمال یار جرا ترجمہ ہو چکا ہے میں اس ترجمہ دے مطابق مگر کرنا کہ اگر اللہ مکو نہ ٹھپ دا تو بندے درویشہ دے خلوت کھانے ٹھا دن دے انہوں درویشہ دے خلوت کھانے لکھے ہیں ایتا مطلب ہے چوتھی گلتی سمجھ انہوں آئے گی جیتے مذہبہ جیتے کوئی درویش ہوئے گا یار جی درویش نہیں پتا کوئی نہیں ایک درویش دے کوئی ترجمہ دست دے ہو ایک درویشہ دیا کلییاں کوئی دسیاں ہیں کوئی درویشہ دیا کلییاں اللہ قرآن ہے جیتے دسیاں ہیں بیسے جیتے قرآن نازل ہوئے ہیں وہ دوں شاید بری امام دی چلا گا کوئی نہ ہوئے وہ دوں سکتا کلندر پاک دی چلا گا کوئی نہ ہوئے لیکن کوئی نہ کوئی درویشہ دے کٹیے ہے ضرور نہیں چار جگہ نے جیتے اللہ دی بہت زیادہ ذکر ہندہ ہے مساجد درویشہ دے کٹیے گرجے عیسائیہ دے خالق کائنات فرما دیں اتھے اللہ دے اسم دا ذکر ہندہ ہے اللہ دے اسم دا فی حشم اللہ اللہ کا نہیں اللہ کے اسم کا یہاں ذکر ہوتا ہے اللہ کے یہاں ذکر ہوتا ہے اللہ کے اسم کا اسم اللہ دے نڑے نوے لگے نہ توڑے کارج یار کلندرہ تے نڑے نوے نام اللہ دے چھپے نہ اجڑے رحمان جے رحیم جے غفار جے ستار ایدہ مطلبے اے یو تھامانے جتھے غفار دی غفاری دا ذکر ہندہ ہے ستار دی ستاری دا ذکر ہندہ ہے رحمان دے رحمدہ ذکر ہندہ ہے میرے محترم سامحین یہ چار چیز آنے جنہیں قرآن دست ہیں خالق کائنات فرما دے اور ایک گلے اوکیڑی اللہ فرما دیں وَلَا يَنصُرًا نَلَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ ایک بات یاد رکھنا جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرے سبحانہ جو اللہ پوری آیت پڑھ شکریہ سبحانہ جو اللہ کی مدد کرتے کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا اِنَّ اللَّهَ لَقَبِيٌ عَزِيز اللہ زور آور بھی ہے اور غالب بھی ہے آج میرا موضوع مساجد اللہ ہے مسجد تک گفتگو کر رہے ہیں مسجد پچھ اللہ دا ذکر ساڑھے ہاں مسجد یہ جی درویشہ دے کسے آگڑا ساڑھے درویش نے تے کسے آگڑا ساڑھے آڑے درویش نے وہ بھی موضوع چھڑنا گر جاتے کلیسہ بھی چھڑنا مسجد تک گفتگو کرنا اِنَّا مسجد دے چھ اللہ دا ذکر ہوتا ہے میرے محترم سامنے ہی ہیں مسجد دے چھ سجدے اندھنے تے اللہ دا ذکر ہوتا ہے چھڑی کار آئی اندھی ہے ہر کار دے کچن کی چھڑی موجود ہے وہ آن دی ویسے فائدے باستے ہوئے جے بندہ کسے دے ٹیڑڈچ مار دے اے دا مطلب ہے استعمال غلط ہے چھڑی غلط نہیں بہت شکریہ استعمال غلط ہے چھڑی غلط نہیں آج نیا کنکچ گوڑیاں رکھیاں جاندیاں اے آشکہ واسطہ نہیں بنائیاں گئی ہیں یا کسے کنکاڑی گوڑیاں دے جب بھی تے میں نبخوا دے اور لکھیا ہوئے کہ ناکام آشکوں کے لیے بہترین نسخہ کہ تو ہمیں کیا ہوئے کہ ناکام آشکوں کے لیے بہترین نسخہ پجرہ اشک جن ناکام ہو جائے وہ دو چر گوڑیاں کھائے تے حرام ماؤں تو مر جائے کہ گوڑیاں بڑیاں انہاں کیڑیاں واسطے نے جڑیاں کنکنوں خراب کر دیا خوراک دی حفاظت واسطے بندے انہوں بن کے وچھ رکھ چڑ دے تے یقین کرو پھر انہوں کیڑا انہوں نہیں لگ دا مہران ہاں کتھو تک پڑھولا ہوتا ہے تے ایک شاپر دے وچھ وریٹ بلات کے ورکھیاں ہوتی انہیں تھلے تو لائے کے اتے تک پورے پڑھولے تک وہ دا اثر جانتا ہے پورے پڑھولے تک ہر دانے نو چیک کرن دی لوڑ نہیں کہ ہر دانے دا ٹمپریچر کینا ہے یہ دی نبس چال دی ہے کہ نہیں یہ دے دوارے کیڑا لگ گیا ہے کہ نہیں دانہ دانہ تون دی لوڑ نہیں صرف وچھ تُسی یوں بند کر کے رکھ دیو آنجھیں ہر دانے تک وہ دا اثر پہنچ جائے گا ہر دانے نو پچھن دی لوڑ نہیں تینوں کیڑی تے نہیں لگ گی تینوں کدھر کو کیڑا نیڑے تے نہیں آیا تینوں کو تکلیف تے نہیں وہ دا نہ بلیڈ پریچر چیک کرن دی لوڑ ہے نہ اس دانے دی شگر چیک کرن دی لوڑ ہے جدو بچھکار رکھ دے ہونا تو سی ہر دانے تک وہ آ پی پہنچ جان دی یہ دوائی اینا اثر او دوائی رکھ دی ہے جڑی سائنس دانہ نے بنائی ہے کہ دانے دانے نو تون دی لوڑ نہیں ہر دانے تک خود دی پہنچ جان دی ہے آہ ہاتھ جڑے جی شیئے تو ہاتھ میرے سامنے اے چھوٹیاں سارے ہاتھ دے پڑھو لے دے بچ لانت رکھ چڑھو آپ ہی دانے 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 تو انو کی لوڑے دانے دانے تک پہنچانے تو انو کی مصیبت بڑھ گئی ہر دانے تک پہنچیں ہر دانے تک پہنچیں تو اسی بے فکر ہو کے نا جی اللہ دیئے سرے دعایت اعتماد کرو اے دا مطلب ہے کنکاڑیاں گوڑیاں نکام آشکام آستے نہیں او دا استعمال غلط ہوں دا او دا استعمال غلط ہوں دا اگر کچھ سینہ دکان دا روپے تو وہ بچے نو کنکاڑیاں گوڑیاں نہیں دینے نہیں دیندہ کیوں تو یہ ہمیں کدے کھا کے مارنا جائے اے دا مطلب ہے میرا خیال ہے کہ جویں ہر بچے نو کنکاڑی گوڑیاں نہیں نہ دینی چاہی تھی ہر بندے دے حوالے مسجد بھی نہیں کرنی چاہی تو ہر بندے دے حوالے مسجد بھی بھائی مسجد فائدہ مد چیز ہے اُتھے اللہ دا ذکر ہو رہا ہے اصلا کہنے خرابی کریئے استعمال غلط ہوں دا ہے شاید ٹھیک ہوں دیئے استعمال غلط ہوں دا ہے اے میرے کل موبائلیں میں ہوں دے بچوں قرآن پاک پڑھ لیں گا میں لنگ دا جاندہ ہوں نا کہتے ساؤں کے اٹھاں وضو نہ ہو گئے تیر موبائل چیوں میں قرآن کر کے پڑھ لیں گا ایس قرآن نو وضو کر کے اتھلانا نا جڑا موبائل چی قرآن ہوں دا ہے ان تُسے پڑھ سکتے چونکہ قرآن پاک دے نہیں دا موبائل دے بچے ہوں دا ہے ایسا مطلب موبائل دا بہت بڑا فائدہ ہے ناجر بلاغہ ہوں دے بچے صحیفہ سجادیہ ہوں دے بچے وہ تفسیر قرآن میرے موبائل دے بچے جڑے بلے میں لنگ دا جلدی جلدی ہوں دیئے نا جی کہ میں رات میں کئی وری ساؤنڈ لگیا یاد ہوں دیئے کہ یہ آیت ایک وری بیخ لاؤں ایرہ رات دے ڈوٹ آئی بجے بچہ ستا ہوں دا ہے قرآن پاک لیبریری چنو دا ہے او پھر کئی وری آنا پھر یہ آیت کا ذہن چاہ جائے ایک وری دور آلماں پھر ساؤں جانا او پھر میں موبائل چکاڑ لینا یہ دا مطلب ہے موبائل بڑی فیدہ مند شہب ہے اٹھانا کی سے فیدہ آپ ہی تے نقصان ہو یہ دا بہت بڑھ ہے یہ دا مطلب ہے موبائل غلط نہیں استعمال غلط ہے سوری غلط نہیں استعمال غلط ہے دوائی غلط نہیں استعمال غلط ہے مسجد صحیح ہے استعمال پاکستان ایک مینہ تقریبا پہلے یہ دا غلط استعمال ہو چکا ہے مسجد دا غلط استعمال ہوئے ہیں ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں میرے بھانے گرجے دا بھی استعمال ٹھیک ہونا چاہید ہے کلیسے دا استعمال بھی ٹھیک ہونا چاہید ہے درویش دی کولی بچو آسلا نہیں نکڑنا چاہید ہے او دے چو اللہ دا ذکر نکڑنا چاہید ہے مسجد دے چو بھی اللہ دا ذکر چاہید ہے کلیسے وچی بھی اللہ کا ذکر چاہید ہے یہ دہا مطلب ہے میں کھلے ہم کہہ رہے ہوں قرآن میرے سامنے گرجہ بھی وہی ہے جہاں اس میں الہی کا ذکر ہو کلیسہ بھی وہی ہے جہاں اس میں الہی کا ذکر ہو مسجد اور درویش کا کٹیہ بھی وہی ہے جہاں اس میں الہی کا ذکر ہو تقریباً ایک مینہ پہلے غلط استعمال ہویا مسجدہ جڑاوالے جڑاوالے مسجدہ غلط استعمال ہویا مسجد سپیکر چاہ کے بندے مسجد چکھلو کے آنکھے ہیں کہ لوگوں قرآن کی بے حرمتی ہو چکی ہے لہٰذا گھروں سے نکل آؤ تمہاری غیرت ہے تو یا مر جاؤ اگر زندہ ہو تو قرآن کے گستاکوں کے گھر جلا دو اعلان کتے ہوئے مسجد ہے تو انہوں پتہ مسجد ہے جلہاں قدی مسجدیں نہ گیا ہوئے انہوں مولوی اعلان نہیں کرنے جلو جلے مسجدیں گھسل کھانا جو پشاب نہیں کرنے دے بے نمازوں تو اٹھا کیشہ آرے و اگر جان دے کسے وڑے بندے نو سخت پشاب آیا ہوئے تو مسجدیں گھسل کھانا جان لگے پندہ بندہ ہوئے بندہ مولوی جان دو ہوئے اور پھر بڑھ بڑھ کر دے نال نہ پشاب کر نماز دے گھسل کھانے اتھے نے تارت کھانے اتھے نے سجدہ کتی دتا نہیں نہ پیو کھانے نماز پڑی نہ پتر کھانے پڑی نہ دادے کھانے پڑی تو مسجدیں سوہ سرے نکہ نکہ بڑھ بڑھ کر دے نے جنہیں بندے مسجدیں گھسل کھانا جو عام بندے انہوں نہ ہڑ نہیں دے اور بے نماز انہوں اعلان کرنے دے نے مسجدیاں چابیاں کتے کھانے دی ہیں امام مسجد پر اگر سینچے رکھا جے اڑھے میں کرنے ہیں پندرہ کومنٹ باہ یاد نہ کہہ جے یارم تسا آپ آکھ ہے مسجدیاں کنجیاں امام مسجد کو اندھیاں یا سیکٹری کو اندھیاں جنہاں کو مسجد چازان دیندہ یا موزن کو یا امام کو یا سیکٹری کو بہرحال کسے بے نماز کو نہیں اندھیاں وہ بے نماز چابیاں دے شریعہ وندہ ٹوٹ جاں مسجدی بند ہو گئی اسے اڑھے ہی نہیں نا آخر کسے ذمہ دار کو چابیاں ہو گئی ہیں ذمہ دار کو شکریہ ہو گئی ہے مجلس ذمہ دار کو آخر جنہے بندے اعلان کیتا ہے اب مولوی صاحب دا کوئی پسندیدہ بندہ ہی ہوئے گا یا مولوی صاحب آب آنگے یا کوئی موزن ہوئے گا یا کوئی مسجدی کمیٹی دا ممبر ہوئے گا او سیکھے لوگوں نے کارسار دے اور عیسائیان دے انہاں قرآن دے گستاخی کیتی اہلِ حدیث نے سب تو بڑا پاکستان دے عالم نے آنکھ ہے کہ یہ جو کام جڑا والا میں ہوا ہے اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں شیعوں نے سب تو بڑے عالم نے آنکھ ہے جو کام جڑا والا میں ہوا اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں دیوبندی سب تو بڑے عالم نے اعلان کیتا ہے تاہر اشرفی صاحب متحدہ علامہ بھوٹ اہلِ سنت اہلِ حدیث شیعہ دیوبندی سب دا میں کٹھا فتوہ بہا دے نہ شکر ہے کہ کٹھے بھی ہوئے اللہ ہم ہے اللہ دیو بندیو جنہیں کعبت سامنے جا کے نماز تھے کٹھے نہیں ہوتے کٹھے ہوئے تھے کٹھے ہوئے سارے ہم ملکے کیا یہ جو مسجد کے اندر اعلان ہوا وہ بھی اسلام کے مطابق نہیں جو عیسائیوں کے گھر جلائے گئے وہ بھی اسلام کے اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں چلو ایک گلتے چودہ سو سال بعد پھر ثابت ہو گئی کہ ہر مسجد میں ہونے والا اعلان اسلام کے مطابق نہیں ہوتا کمال یار فتوہ آ چکا ہے سلچھکریہ اور اگر عیسائیوں کے خلاف مسجد میں غیر ذمہ داری کا اعلان ہوتا ہے تو اس کا اسلام کے ساتھ سار اٹھاؤ تھوڑے بندے پہ بول دیں اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں لوگوں جس طرح جڑا والا کی مسجد میں جو اعلان ہوا وہ اسلام کے مطابق نہیں جو شام کی مسجدوں میں حسین کے باغی ہونے کا اعلان ہوا وہ اسلام کے مطابق نہیں سار اٹھاؤ جی سار اٹھاؤ میرے لوگے کیا سنوڑا یہ دہ مطابق کئی مرتبہ ثابت ہو چکا ہے کہ بندہ مسلمان ہوتا ہے اس کے اندر اسلام نہیں ہو سنوڑا سنوڑا یارہ مسلمان نے اعلان کیتا ہے کار سڑ گئنے وزیر اللہ اٹھے گیا ہے وزیر اعظم اٹھے گیا ہے فائز عیسیٰ صاحب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب یا اٹھے گئے کیلہ ذمہ دار بندہ جڑا لینے گیا جنا جا کے تسلیم ہی دیتی ہے انہوں نے پیسے بھی دیتے ہیں کار بنواندہ بھی اعلان کیتا ہے سمان دیندہ بھی اعلان کیتا ہے تیہ انہیں آکھیں انہیں اسلام نو بدنام کیتا ہے انہیں اسلام نو تُساں گھرکی سنوڑے ہیں میں کی آکھیں حضرات اسلام کو ماننے والے اور ہیں بدنام کرنے والے آپ شکریہ شکریہ یہ دہ مطلب ہے ہر بندہ جو مسلمان کہلواتا ہے اور مسجد میں جا کے اعلان کرتا ہے ضروری نہیں کہ ان کے اندر اسلام بھی ہو اگر پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر اسلام ہوتا شبین مدینہ نہ چھوڑتے سارو اٹھاؤ جی سارو میرے لوگے کھلنا امام حسیٰ علیہ السلام مدینہ کیوں چھوڑے ہیں یہ بتانے کے لیے تربلا کا اتخاب کیا پیغمبر کے بیٹے نے کہا میں جنگل میں کھڑا ہو کے بتاؤں گا ضروری نہیں کہ ہر مسلمان کے اندر اسلام ہو جو مسلمان کہتے ہیں اپنی ذات کو اور اندر مسلمان نہیں ہوتا میں ان کے چہروں سے نکاب کھینچ نہ لوں تو میرا نام حسیٰ علیہ کیا بات ہے چہروں پہ نکاب اسلام کے تھے مسلمان نہیں تھے بولو بولو مسلمانوں کے چہرے پر نکاب اسلام کا تھا دس محرم تھی اکسٹ ہجری تھی صبح صبح کا وقت تھا ایک بندہ یزید کی طرف سے نکلا شاہ بچ میں مسلمان شروع کر دیتا ہے مہت پہتا ہے تو ہرے سامنے حقائق پڑھنا اس بندے دا نانتا سو جی حضرتِ ہور علیہ السلام حضرتِ ہور نکلے شبیر کی بارگاہ میں آگئے آج تک سبح تک ہور نے جتنی نمازیں پڑی تھی یزید کو حاکم سمجھ کے پڑی تھی جو روزے رکھے تھے یزید کی حاکمیت میں رکھے تھے یہ اتنا اس کے حکم کا پابند تھا کہ اس نے پیغمبر کے بیٹے کا راستہ رکھ لی ہور کی دساتوانوں میں جنہیں پیغمبر دے پتر دا رات ڈک لے ہے تیا کہا میں نے یزید دا حکم ہے اس پہلے جنیاں نمازوں پڑھی ہیں سان یزید نو حاکم سمجھ کی روزے رکھے سان ذہن چیز یزید نو حاکم سمجھ کی مسلمانہ دا حاکم سمجھ جنہیں حاج کیتے سا یزید نو حاکم سمجھ کی جدو یزید نو چھڑ کے شبیر بھل آیا ہے قدر تن انہوں اگلی نماز دا بھی موقع نہیں ملیا جدو شبیر نو حاکم سمجھ جدو امام حسین علیہ السلام دی حاکمیت اور امامت دے ذہن چاہیے صبح دی نماز دا پڑھ کے آیا سی اگلی نماز ایدی زندگی نہیں آئی اگلے روزے بھی ایدی زندگی نہیں اگلا حاج بھی ایدی زندگی نہیں آیا تنمہ قرآن سارا پڑھن دا بھی موقع ایدر نہیں ملیا پورا اسلام تو ادھر بھی تھا مگر یزیدی تھا جب اسے چھوڑ کر شبیر کی بارگاہ میں آ گیا اب یہ حسینی تھا اور شبیر برمادہ نے جاہر جنت تیری منتظر ہے ایدہ مطلب شبیر نے پوری کائنات کو دس محرم کی صوبوں کو بتا دیا جیسے اسلام میں ہم نہیں ہوتے وہ اسلام نہیں ہوتا سبحان ایدہ مطلب ہے ایدہ مطلب ہے مسجد دا غلط استعمال ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں اوہ میں ایک غلط کی تیسی تو اٹھنا ہو کہ مسجد دیا چابیاں کدے دکھوڑوں یاد آگئی اجھے پندرہ منٹ نہیں ہوئے لیکن میں جلدی آگئے ہیں تاکہ پول میں جائے مسجد دیا چابیاں امام مسجد کھوڑوں دیا اے قرآنیں اے سورہ مبارکہ توبہ جی سورہ توبہ دی آیت نمبر ستارہ جی جڑی میں جناب دے سامنے پڑھنے گا اے اے قرآن کھول کے اتھا ہی میں ہتھرا کھلینا اے مسجد دیا چابیاں کدے کھوڑوں دیاں آوارہ گردہ کو گڑیاں چاڑنا رہاں کو ککڑ لڑا رہاں کو امام مسجد کو یا معزن کو یا معزن کو کسے ذمہ دار کھولوں دیاں قرآن تے میں رہا تھے اہلِ اللہ موسیٰ کائنات تے زمین تے سب تو پہلی مسجد دھنا بیت اللہ تو ساتھ وجہ ہی نہیں فرمی کین آئیں بیت اللہ پہلی مسجد سبحان اللہ اثرابی عبدی لیلم من المسجد الحرام اللہ المسجد الحق میرائی دمت اللہ اللہ فرماندہ یہ سفر مسجد سے مسجد تک تھے اور یا رہا میراج دہ سفر کتھو شروع ہے مسجد تو مسجد الحرام کابے نواندہ مسجد اقصہ کسے آخری مسجد نواندہ کہ مسجد اقصہ او زمین تے ہوئے یا آسمان تے ہوئے اتھے میں بیت نہیں کردہ ادھا مطلب پہلی کائنات تے مسجد دنا بیت اللہ ان قرآن کی مسجد الحرام یعنی حرمت والی مسجد پاکو پاکیزہ مسجد حرمت والی مسجد عزت والی مسجد او بیت اللہ ایتھے مسجدیاں چابیاں کسے قبوتر بازنو بندہ دے شڑے میں کول راکتوں پھردہ ٹور دا رہی نہیں اللہ دے بندیا تُسی میرے لو بے کہ مسکرائیو پینج ہوئی نہیں سکدا مسجد دیا چابیاں کسے ذمہ دار دے بوجھے چندیاں نے آوارہ گردان دے بوجھے چندیاں رکھوائی مولوی اس قرآن تے میرے آنگوں ایدھر آتھ تے ایدھر میں رکھنا تے میں تے نو پوچھنا ایک کائنات تے جڑی سب تو پہلی مسجد بیت اللہ او دیا چابیاں کسے دے گھوڑوں دیا آباد رہو جناب بے آخر یار چابیاں کسے اللہ دیتی ہیں دہانے نا ہون میں قرآن حکیم دیو آیت پڑھنا سبان اللہ لو ایدھر خیر میرے دوست نے نعرہ لائے اپنی ہے سوہمار جا ایدھر مطلب ایک طور میں داستے ہیں تو آڈیم میں نو پتہ کوئی نہیں ایدھر پتہ لگ گئے آجے کے چابیاں کے دیکھو آہ ویسے الحمدللہ سارے نو پتہ ہیں جنا نعرہ حیدرت یار یا کانو نہیں پتا ایدھر مطلب ہے کوئی ذمہ داری ہوگا جنہیں کوئی چابیاں ہوئی ہیں حضرات مسجد کی چابیاں بین نماز کے پاس نہیں ہوتی اور کعبے کی چابیاں مشرقوں کے پاس نہیں رازی ہیں آباد رہو جی نقصان ہو جنہوں نے جنہوں نے مسیطے بندہ پر غلط بڑھ جائے اور جنہوں نے جنہوں نے نقصان ہوئے ہیں وہ دا استعمال غلط ہوئے ہیں کیونکہ مسجدہ سپیکر گئے ذمہ دارتیں حوالے کر دیتا کہ جنہوں نے جنہوں نے دی گلت کرنا بندہ چوپ کر جنہوں نے توانوں کوئی ہونا تھی تکلیف تھے نہیں جنہوں نے پھڑے ہیں ایک سو پہنتی جو مسجدوں کا غلط استعمال کرے گا یہاں بھی پکڑا جائے گا وہاں بھی پکڑا جائے گا اے مسجدیں اے قرآن خالق کائنات فرمان دیں اللہ فرمان دیں ہم کعبے کو کسی مشرق کے حوالے کرتے ہی نہیں ہیں جس بندے کا نفس ایک بار بھی کفر پر گواہی دے چکا ہو شاہدین جن لوگوں کے نفس کفر پر گواہی دے دیں مو نہیں نفس جن کے دل جن کی جانے جن کے دماغ کفر پر گواہی دے چکے ہوں ہم کعبے کی بنایت ان کے حوالے نہیں کرتے نہیں کرتے وہ جب اللہ مشرقوں کے اور جس نے کفر پر گواہی دی ہو اس کے حوالے کعبے کا اتضام کرتا ہی نہیں رکھ مولوی قرآن تحت کہ آبو طالب کو لے کعبے دیا چاہبیاں نہیں تھا کمال ہے یار جدن مولا علی ہے تشریف لے آئے نے ہائے جدن جدن مولا علی تشریف دنیا تے لے آئے نے کعبے دیا چاہبیاں حضرت ابو طالب کول سا ان بندہ دا دل کرتا کہ میرے پڑا پوچھا میں آپ ہی پوچھا سمجھا بندہ دا دل پہ کرتا بجدو چاہبیاں حضرت ابو طالب کول سا تے علی دی والدہ انہوں کو کھرے پاس اون دیکھڑی لوڑ سی پہ چاہبیاں شوہر کولوں تے چاہبی لائے کے بی بی اندر چلے جانتے ہاں یہ دیش بھی حکمت ہے اجیتہ کلہ نے انہوں نشان بکھرا رکھے ہیں جا چاہبی لائے کے جانتے تو انشان نہیں سی رہا اور انشان تے ٹٹن دا پہ آنا جانا نہیں پہا مکدہ او دی وجہ سو میں کعبے کے ہاں ہونی رادہ پھر پہ کرنا عمرے دا اندر نہیں کسا جان دیتا بار ہی پھر کے آئے تُسی تینجی چپکیتے ہیں جی میں سارے اندروں کے آئے جڑے گیا ہے سعودی عرب تُسی بولو جنہیں بیت اللہ دا تواف کر کے آئے نے عمرہ کر کے آئے نے حج کر کے آئے نے بولو کہ جی کسے اندر صاحب جان دیتا ہے میں پہلے پہلے سوچ دا ہوں کعبے دے اندر متقی لوگ جان دے نے بڑے 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 لوگ جان دے نے جنہیں اللہ دے پیارے ہوں دے نے اوہ جی ہوں دیا سیاستدان جان لگے ہیں نا اندر اوہ دو میں ہوں تھوڑی جی پریشانی ہوئی ہے کیسے یہ نہ دو بھی بیڑے ہو اگر عمران خان صاحب چلے جان اگر نواز شریف صاحب چلے جان اور اگر شباہ شریف صاحب چلے جان مشرف صاحب بھی گیا سا بینظیر صاحب ابھی اندر گئی یہ سا اس سیاستدان جنہیں بڑے بڑے جی وہ اندر گیا ہے نا جی کعبے دے اوہ دو میں ایک ور ضرور سوچے میں نے خدا دی قسم کہ خان کا کعبہ تے سادھا بھی دل کر دے اندروں بے کیے کہ علی آئے کتے سا دلتے سادھا بھی کر دے مولا عالی نوہی بڑا پیار رکھنے ہیں اندر بھی جانا چاہنے ہیں سانوں کوئی کعبے دی کنڈی نوہتھو اعلان دن ان آواز لگوے کھول جاندے ہیں ایک کوئی متقی لوگ نہیں کوئی آلہ لوگ نہیں کوئی برگزیدہ لوگ نہیں کوئی بڑے لوگ ہی آنگے اور پھر جنوہ ایک جان لگ گئی نا اوہ دو میں نوہ اندروں ٹھانڈ پہ گئی وہ میں صاحب لائے پھر یہ گرل کوئی نہیں ایک گرل صرف واقفیت دیئے سٹینڈر دیئے سٹیٹس دیئے وہ جنے بڑے بادشاہ نے ہوتے ایتھو انہیں بادشاہ انہوں اندر لائے جاند ہیں جنے ہوتے صدر نے صدور انہوں اندر لائے جاند ہیں جنے ہوتے حکمران نے اور یار حکمران انہوں لائے جاند ہیں بینظیر صاحبہ بھی اندر ہوئے ہیں انہیں تے مشرف صاحب بھی ہوئے ہیں جے علید امامی دروازے انہوں جانتی تے کنیاں اکھنا سی کسی اکھنا سی ساٹھا بھی گیا سی ساٹھی بھی گئی تھی فرمایا آنی تھی امام جب یہاں ابو طالب نے بوجھے چلیڑ دے وکھرے دروازے چواہ تاکہ میں کائنات ردسا سعودی عرب نرطان اور ہے اللہ سے دعال دے مہربان مہربان مہربانی کے بات شکریہ شکریہ مہربانی مہربانی زندہ بات شکریہ میرے مہترم سامین ایک ہور آیت پڑھنا سورہ مبارکہ انعفال دی آیت پڑھنا چوبی نمبر آیت سورہ انعفال دی ہندہ ایسی کہ بندے انہاں بندیاں دا راہ ڈاکلنگ دے سان جنہیں کعبے تے چڑھاوے لائے کے ہندے سان کعبے تے بڑے چڑھاوے چڑھتے سان منتا لوگ مندے سان جالو لوگ منتا مندے سان کہ اگر میری دعا اللہ قبول کرنا ہے تے میں تے سونے دا حرن چاڑھاں گا میں چانتی دا بکرہ چاڑھاں گا بنا کرنا چانتی دے حرن تو اس دور چھے تے لوگ لے ہندے سان بڑا بڑا کوئی جانور بھی لے ہندے سان زندہ جانور بھی او جنہیں تو انہوں پتہ ہے پیر بیٹھے ہو او جنہیں مزارہ ہندے جنگر ہندے نے جانور ہندے نے اوہ نال کی دہنگار جھتے ہو اوہ کون لے ہندے مہربانی مسئلہ حل ہو گیا ہندے نے مطولی لے ہندے نے جنہیں مزارہ ہندے ہیں ہندے نے تاں ہی مزارہ تو بندے لڑتے جے ہوا ہی تھے ملتان لڑائی ہو پہ یہ قریشی آج تو ہم تو کیسے گلتا پتہ نہیں تُوہی دیکھے کل پاکستان آئے ہو سارے تاں کی بتا میں بہن ہوں پی اوہ جنہیں قریشی صاحب آج کل اندر نے کی ناؤ نہ دا شاہ محمود قریشی صاحب اوہ آج کل پچھا رہے ہوتھے جیل چھنے تیو مگرو ہوتھے روڑا پہ گیا گھدی دا انہوں نے بیٹا بھی آیا ہے انہوں نے چاچا بھی آیا تو آپس لڑے نے بعد صلاح شلو ہوئی ہے اصل چیز تھے کوئی پراغرس ہوئے نا آئے ہوتھے بڑے بندے مطولی بندے نے بڑے ہندہ دل کرتا ہے ساڑھا ہی مزار ہے ساڑھا ہی بڑے ساں ساڑھا ہی بڑے ساں وہ مصیبتیں مکہ بیچے سارے تھے آلہ ابراہیم نہیں ساڑنا بنانوالا بھی علیہ السلام حضرت ابراہیم تشمائیر بنائے ہیں جس مدد کی تیئے پہ وہ دیو بھی علیہ السلام شاہ باش شاہ باش دنیا دے حقیقت دے وہ جڑا کر بنانوالے علیہ السلام نے بے چونڈ والا رضی اللہ کیسے ہو جائے حضرت ابراہیم دی اولاد اللہ نے متولی بنائے متولی بنائے وہ جیدو اون لگ پہنے ڈنگر اتھے جانور تے سونے دیا تلوارا تے چاندی دے حرن وہ پھر بڑی پراغرل سی بیعت اللہ دی وہ پھر دے علم چوڑنا چاہی دے وہ پھر جیدے بندے دعائے لگے پھر دے سنہ جنا کو چابی شابی بھی نہیں سی اونہ کیا کھڑا ہاں بھائی کدر ہاں جی پھر در ہی دے سنہ کدر اونہ ہنے جی یا اونٹ لے اندھے اے قربانی ایتھے کعبے دی نصر کرنا ہے من ہے تو من نہیں اسی کام ہو گیا شابہ اوہ تھے اندر بنشے والوں کی سمجھ آئیے اونہ سے اندر بنشے اوہ بعد چونوں کسے دسیابے جیدے جنہیں تیرے کلوں اونٹ لے لے ہیں اوہ دا کعبے نال دور دور داوی تعلق دے ناؤ مطولی آنے کعبہ جو ہیں ناؤ اولاد عبراہیم ہیں ناؤ نسل سمہیلیں تکینوں دے ہیں اے دا مطلب ہے منتہ مراتہ منن آئے ہو اوہ منتہ تارنی ہو بے تیو دی نسل نو دے لیے وہاں دی کیا بات ہے اوہ پھر بندیاں نوہوڑی روڑا پایا گیا بار بھائی تیانل دے آجے اتھے بڑے لگے بھر دے جی مطولی چھوٹے بڑے چھوٹے مطولی لگے بھر دے جی اوہ پھر انہاں بندیاں ٹوڑا شروع کر دیتا جڑا ہوندہ سی واندہ سی ہاں جی تسی آو تھا بن سیڑو اندر آہ اندر بنو آو تھا آو ساگڑا میری گار سوڑنے پوری پہلا اپنے پہوڑا ناؤس پہلا اپنے دادے دا ناؤب آدر پہلا اپنے پردادے دا ناؤس جے تیری نسل ابراہیم ملی تے دورہ کھلا ہے نہیں تے ایسا اپنی منت زایا نہیں کرنے لو جی او جو دور روڑا پہ گیا تو انہاں گوں اے ثابت تا نہیں سا کر سکتے کہ سادہ نسل ابراہیم علیہ السلام علیہ ملتے اوہ یارہ اے تے ثابت نہ کر سکے اگو جے ہو جے بندے کر دے کینے ہو جی سن لو انہاں گیا اچھا پہر ہو جے میں نہاں تے ساں کہ میں کدہ پتہ نہ تھے کدہ دوترہ کدہ پوترہ کہ توں کی کریں گا اوہ ساکہ میں تے نوں نہیں تے آنگا میں لب آنگا ہوں اوہ ساکہ آئی تھو جائیں گا تو پھر کہہ نوں لب آنگا تو آڈی کیا بات اوہ ساکہ آئی تھو جائیں گا کدھے اوہ ساکہ میں کعبے جاؤں گا اوہ ساکہ کعبے تک تے نوں میں اپڑن دے آنا تاہت گا لو ہی نا وہ جدو راڑ دک کرنا لوگ کا منتہ واریاں دے مرادہ واریاں دے سلوات ایک مرتبہ پڑھو محمد وارگا جزاک اللہ جزاک اللہ پڑھنا لے تشریف لے آہت میں تو اڈکڑ ویسے ہی تھتی منٹ پڑ چکاں تھتی منٹ باقی منٹ بھی گنے جان کنٹے جو تاہم ہی بھائی باقی نے تے اید وچھی میں ہیں جناب دے سامنے اجاسلی لینا تو تسیہ اسے کر کے پہنچ گیا ہو کہ بندے پھر کی کر لگ بھائی راڑکنے آکے خیر ہو بھے نوجوان تیری مہربانی ہے میں حیران ہو گیا لکھے ہاں قرآن چھے یہ دا مطلب ہے تم وہ دا مرید ہے جدا قرآن نہ رہے تھے وہ قرآن نہ رہے تھے تے قرآن ہوں دے بچے آکھے ہاں راڑکنے لگ بھائی راڑکنے والی آیت ہو میں پڑھنے لگا بہت شکریہ نوجوان اللہ پاک ارشاد فرما دے میرے نبی جی اللہ ان پر عذاب نہ کر دے میرے حبیب اللہ ان پر کیا واسطے ان کے یہ عذاب نہ کرے اللہ کہون جو قابے میں جانے والوں کا رازہ روکتے ہیں آجر قابے در راہ پر ڈک دلیں انہیں عذاب نہ کر دے کیوں اللہ فرما دے اولیاؤہ ان سے پوچھ میرے حبیب جو قابے میں آنے والوں کا راستہ روکتے ہیں ترجمہ تے سوا دونا چاہیے دے اے ڈی گرمی جی تشریح نہیں ہوں دی اے ڈی گرمی تے ہانڈی پک دی ہو بے نا تے پکان والے جلدی ہوئی کر دے مکاو مکاو بچوں اے ڈی گرمی روٹی کچھ را جا تے بندہ گھن پہ جانا اپنی بیوی دیں اے روٹی ہے روٹی ہے اوہ انہیں توں تو نور دے کھلو تا اندھو نا تے نو پتہ لگ جاؤ سکتے دو سکتے کھلو کے تے میں پاک دیا اے دا مطلب ہے لیٹ میں تو ہم نہیں کر دا گرمی بہت ہے لیٹ نہیں کر دے وہ بھی تاں لیٹ نہیں ہونا جب تسی کوشش کرو گے کہ تسی ترجمہ تو ہی مہربانی کرو تشریح نہ کرو اللہ فرماتا میرا سونا عذاب نہ کر دیتا جائے نا لوگاں تھے جرکا بچ آنوالیاں لوگاں دا را ہاں آساریاں کو را ڈک دینے اگے اللہ نے گل کی تھی ہے ایتھائی قریب نہ کر لیں اللہ فرماتا ان سے پوچھتو صحیح کہ ہم نے انہیں متولی بنایا ہے کیا بات ہے جب ہم نے انہیں ونائت ہی نہیں دی جب ہم نے انہیں متولی ہی نہیں بنایا ان کے پاس قابے کی ذمہ داری ہی نہیں جب یہ متولی نہیں تو یہ منتوں کے لگتے کیا ہیں یہ منتوں کے لگتے کیا ہیں اگے اللہ نے حصول دسے فرمایا ان شرابیوں سے کہہ دے ہائے ہائے ان زانیوں سے کہہ دے ان جوابازوں سے کہہ دے ان اولیاء اہو اللہ المتقونہ ہم متقیوں کے علاوہ کسی کو ولی نہیں بناتے نہیں نہیں اور نہیں فرمایا ہم ہائے ہائے ہم متقیوں کے علاوہ کسے کو قابے کی چکونجیاں کابے کی کنجیاں چھیننا اور ہے اللہ کا دینا اور ہے اللہ فرما دے ہم متقیوں کو دیتے ہیں ہم متقیوں کو دیتے ہیں ہندو آج کوئی متقی شاہ بہار انگریزہ جبنا جا کے آگے پائے جان ہم متقی چاہیے تھا سی متقی کی تھو لپڑا وہ یارہ مسلمان نہ چھو مسلمان ہوگے گا پھر متقی ہوگے گا یا ایوہ اللہ زینہ آمنت تک اللہ اے ایمان والو تکواہ اختیار کرو پہلا بندہ ایمان لے ہوندہ ہے ہم پھر متقی بندہ ہے ایمان پہلا لے ہوندہ ہے صدقے صدقے پھر متقی بڑھ دے ہودلل متقی ہیں یہ ہدایت ہے قرآن متقیوں کے لئے پہلا بندہ کلمہ پڑھ دے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں دے مسلمان ہوگے پھر مومن ہوں دے اور نبی نے فرمایا ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جس کے دیر میں محبتِ علی نہ ہو ادا مطلبِ اللہ دی توحیدہ اعلان کر کے مسلمان ہو گیا پیغمبر دی نبوتہ اعلان کر کے مسلمان ہو گیا حضرتِ علی دی بلائت اور محبت دل بچھ رکھ کے وہ مومن ہو گیا تو اللہ فرماتا ہے ایمان والا ہو اب صدقے جامت تقوی احتیار کرو پہلے اسلام پھر ایمان پھر تقوی اللہ کعبے کی کنجیاں مدقیوں کو دیتا ہے حضرتِ عبو طالب کعبے کے متولی چھے تو کہہ رہے تھے نبی کے نکاح پر حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں رکھا اسماعیل کی نسل میں رکھا کعبے کا نگران بنایا بندوں پہ حکمران بنایا صدقے جامت کے لیے آخری جمعہ کعبے کے نگران بھی ہم ہیں بندوں پہ حکمران بھی ہم ہیں اور کعبے کے نگران بھی ہم ہیں کملی دنیا نو کیڑے تھنڈے تھاں لے جاؤں تجا کے اوٹھے مرید ہی آخری منزل تے سمجھاں اور یہ اللہ جس کے تقوی کا اعلان کر رہا ہے تم اس کا کرمہ پوچھ رہے ہو بڑے ٹائم نہ لیٹ گئی ہے اے ہی بیڑا سی پونڈ جدوں لڑتا ہے آکھتے لڑتا ہے اے نا پونڈ ہندہ ہے اے توانو پتا ہے اگے پیشے لڑتا ہے بڑی مجبوری نہ دے لڑتا ہے ہی کرتا ہے اے دی آکھتے لڑاں ایڈیا ایڈیا ہو جاں اوہ بندہ بار نکلن جو گا نہیں رہن دا اے لیٹ بھی ایسے بیڑے جانی سی کنی کو آواز کٹاں چلو میں ایک آیت شکریہ پکھے اور نئی تھی آواز تھے ہیں ہونے دا مطلب جنی اور بار گرمی ہے آئی تھی نہ وہ پڑا بھی اندر ٹھانڈ پہ جائے پکھے بان دوڑتے ہیں اندر تھی ٹھانڈ تھی پھر پہ گی وہ اندر تھی ٹھانڈ تھا کبلا میں اسے مد آ رہاں اے پھر میرے مولانو جو منظور ہے بیسے وہ بھی مولانو منظور ہے آئیت پڑا لگا اہل سنت دیکھ آلم دین میں انہوں نے تفسیر کی تھی اور میرے کو جناب سورہ العنام دی ایک آیت ہے انہوں میں جناب دے سامنے پڑھ دینا تھی اتھائی مئیلس تمام کر دیا سورہ العنام اتھائی تشریح کی تھی ہے ڈاکٹر صداقت علی فرید دی چلو جے حیدری نہیں تھی میں کی کروں جے وہ صداقت علی حسینی نہیں تھی میں کی کروں جے صداقت علی جا فرید نہیں تھی میں کی کر سکتا صداقت علی فرید دی یہ کینے باب فرید نہ تعلق ہوگا باب فرید نہ ہوں گسہ نہ کر جائے جی کو تھا مورو مجھ محلہ لگتا ہے تسیہ ہوتی گھل سنو علی فرماندہ نے یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے قرآن دیئے کہا ہے تھے اتھائی مکان لگا مسجد دیا چابیاں بے نماز کو نہیں دیا تکابے دیا چابیاں اوارہ گردہ کو اے تواڑی خیر ہوئے نہیں دیا نو جوانوں مولا تواڑی جوانیاں سلامت رکھے اے قرآن دیئے کہہ دے اللہ فرماندہ اتبے ما اوہیا علیقا من ربکا اے حبیب پیر بھی کر اس وحی کی جو تیری جانب کی جاتی ہے جلدی 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 اور پھر اللہ فرماندہ لا الہ الا ہوا ہاں ایک بات ہے کوئی الہ نہیں سوائے اس کے جس کی تُو عبادت کرتا اچھا تُوہاں دلچسپی لڑنی پہ سن دے آئیت دا آخری حصہ اچھا ڈلد اللہ فرماندہ وَا رِزْ عَنِ الْمُشْرِقِيْنَا مشرکوں سے مو پھیر رہے عَا رِزْ اے صدقے عَا رِزْ عَنِ الْمُشْرِقِيْنَا میں اللہ تجھے کہہ رہا ہوں صدقے اچھا جی میں محسوس کرنا پہ گرمی جنہوں بہت گرمی لگی یہ اٹھ جائے گرمی زیادہ ہے تو باہر نکل جو ایتھے نا دیکھ پیاجے کو بندہ ہاں میں نہیں جان دے نا پہ ایک دو طرح بندے گئے ہیں ٹھیک ٹھیک جنہوں بہت گرمی محسوس پہ اندھی ہے جنہوں خطر ہے کہ میں نال دے دی چوڑی جنہ دیکھ پاؤں وہ باہر جا کر دیکھے اے نا تُسی بھی آنجن کر دے رہو ممی کر دا رہی سنوڑا ہو ایک آیت سنوڑا آیت سنوڑا جی اتنا لطف آیا میں نے وہ سلا رہتا صدقے یا علی جی شکریہ پورا مجملے میں نے مطمئن کر دیتا کہ تُو آیت پر آیتِ وارز ان المشرقین اے میرے نبی اللہ تجھے حکم دے رہا ہے کہ مشرقوں سے مو صدقے صدقے مشرقوں سے مو داکتر صداقت علی فرید دی انہوں نے جملہ سنو تو میں نے اجازت دے دیو شاہ جی ہونی دنوں بکھو میر بانی شاہ جی موبائل نہ بکھو میر بانی موبائل جی کھو موبائل جی کھو نہیں اچھا ٹھیک آئیتروں بکھو پھر تو کوئی جنہیں تھے جنہیں بندے بیٹھے ہیں پندرہ بھی ہیں تو میں آپ جان نہیں ہیں مہربانی فرماؤ میں نا لہے کہ بھی آت سکتا جی مہربانی آیت کی یہ وارز انہ نے مشرقین میرے حبیب مشرقوں سے کنے بندے بولے نے مشرقوں سے ڈاکتر صداقت علی فرید دی اہم سنت اوہ فرمانتے ہیں مشرقوں سے دور رہنا حضور پر شرن واجب تھا کمال رازیاں اور یا رہنے سنتی تحریر پر پڑھنے صدقے میری مینل پوری ہوگی شکریہ کمالا انہیں پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہو مشرقوں سے دور رہنا پیغمبر پر شرن واجب تھا جنہوں واجب تھا نہیں پتا ہو شیعہ نہیں ہو سکتا کیا کیا واجب ہوتا ہے پیغمبر پر واجب تھا کہ وہ مشرقوں سے دور رہے داکٹر صداقت علی فریدی اے فرماتے ہیں قرآن کا دوہرہ میار ہو ہی نہیں سکتا صدقے 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 بھائی پڑھے آنکھا لیں قرآن کا دوہرہ میار ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن ایک طرف تو نبی سے کہے کہ مشرقوں سے مو پھیر لے فرمادین یہ قرآن کے تقدس کے خلاف ہے کہ ایک مرتبہ مشرق سے جدا ہونے کا حکم دے اور پھر اسی رسول کو کسی مشرقی گود میں بٹھا دے واجبہ غازیاں غازیاں شیعہ سنی دوستہ فرمادین قرآن کا شکریہ کبلا یہ دورہ میار ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول سے ہی کہے کہ مشرقوں سے مو پھیر لے اور اسی رسول کو کسی مشرق کے دسترخان پر بٹھا دے ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہ دو مطلبے جو ایسا کہتے ہیں وہ قرآن کو چومتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں چومنے والے اور ہیں پڑھنے والے ایک جملہ آخری لکھتے ہیں میرا خیال ہے انہیں سردیاں تو کسے والے سردیاں جو پڑھا تو انہوں پڑھ دیا ویسے پکھا چلے گا ہے جب کوئی تسلیل پڑھ دیا ہے کیونکہ جملہ لطفل ہے تے بندہ آواز ہار ہوئے آونا کسے گلتوں اور لطفل ہے شہیرمیان ہمیں ہمیں ہیں ہمیں 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 ہیں محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جملہ لطفل ہے میرا خیال ہے تساں اطلاعہ درود پڑھ کے دستر ہے کہ تو یہ سردنا مسططہ تھا اگے ہو فرمان دن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نبی کو ہی کہے کہ مشرق سے علیہ رہے اور اسی نبی کو کسی مشرق کے دسترخان پر بٹھا دے اگی فرما دے دار اصل آئے ہو دار اصل لکھنواریا اہل سنتا آئے ہو دار اصل لکھنواریا اہل سنتا نہ پھر تیرے اہل سنت انہوں نے اسلام پہ کرنا وہ فرما دے دار اصل اللہ نے آپ کی ذاتِ عصمت معاب کو اے انہوں میں آکھاسی سے آج پڑھنا چاہیئے آپ کی ذاتِ عصمت معاب کو رسالت معاب ہونا اور ہے عصمت معاب خیر ہوئے توڑی میں تشریح نہیں کر رہا ہوں آپ کی اہل سنت میں لکھ دیں دار اصل اللہ نے آپ کی ذاتِ عصمت معاب کا انزمام کیوں لو میں تاہاں کسی سے علاقا ہوں میں انزمام دنے الحاق و بستگین انتظام کیسے دے حوالے کرن جس میں میں دسا کہ بجلی دیا بلان دا انتظام کاکڑ ساو کو انہ راتی ارشاد فرمایا کہ اے ڈی مگائی نہیں اے ڈی مگائی نہیں جڈی پہ بندیں محسوس کر دیں اللہ پاک توانوں کو جو محسوس کرن دی توفیق آتا میرے پاک دعا تو کر جا سکتی میرے پاک آپ کی ذاتِ عصمت معاب کیوں پہندے ہیں نبی پاک میں آپ کی ذاتِ عصمت معاب کا انزمام اور مسلسل پہ وستگی آپ کے کریم چچا کے پہ کرے عصمت سے کر دی تھی نہیں میں ترجمہ نہ کر رہا تو سواد کو نہیں ہونا آخری گار جتنا نبی پاک تھا اتنی پاک گودہ دا گھر دی نبی کی ذات بھی عصمت معاب تھی ابو طالب کی گود بھی بلو بلو عصمت معاب تھی کل بھی متولی کعبہ یہی تھے بولو 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 اللہ کی طرف سے آج بھی متولی کعبہ یہی ہے چیز اچھی ہوتی ہے استعمال غلط ہوتا ہے وہ جب چاپی غلط کے پاس آئے گی ہر شئے غلط ہو جائے گی اللہ پاک پاکستان دے خزانے دیاں چاپیاں ہی کسے اہل دے ہواں دے کرے تاکہ کوئی معیشت بہتر ہو جائے میرے عزیزوں اے خاندان اے ابو طالب اے متولیان کعبہ سان اے اللہ دی طرف مکرر کرتے سان اے انہا کوئی لوگ جا کے امانتہ رکھتے سان اے انہا کوئی لوگ جا کے منتہ چڑھانتے سان اے انہا دی بڑی عزت سی اللہ دے ہامی اینی عزت سی اگر کسے نے انہا وچوں کہہ دی تینا کہ میرے اونت میں نوں دے دیو کعبہ جانے تے کعبہ دہ رب جانے تے اللہ نے اُدھے ٹیلی فون تے ابا بیل پیجے اے صدقہ جانا اُس بندے تے ٹیلی فون تے اجتے بندہ پہلی بندہ ہوئے کسے مالک دی تے بندے بندوں کہاں رہے آجاں کہاں رہے تے کبزہ کر رہے وہ لڑتا نہیں وہ پیچھے فون کر دے اللہ جی بندے بندے آگے جے تو ہڑی زمین تے کبزہ کرنے چاہتے وہاں دے توں ٹریکٹر سیڑتے کر ٹریکٹر سیڑتے کر تو میرے بندے آئے نہیں جتو حضرت عبد المطلب نے کہنا آگے جے ٹان آئے اللہ فرمائے تو اپنا بال بچہ سیڑتے کر میرے آئے نہیں اللہ نے چھوٹیاں چھوٹیاں گو بھٹے بھٹے مروا دیتے ایدہ مطلب ہے سکھان دانتا بڑا پرانہ تعلق اللہ نار بولو یار ہے کہ نہیں ایدہ پرانہ تعلق اللہ نار ایمت والی آنے کعبہ ای وارسہ آنے کعبہ میلے والے دن کوالی اندھی ہوئے او تھو پیر تیاں لائے کے جو روپوے دنیا دیمی سال کا دیم اپنے دربار چو پتر لائے کے جو روپوے مرید اندھنے ملہ کا دہ رہ گیا اور اس کا دہ رہ گیا سرکار تھے تر چلے سرکار گیر ہیں انتے مگروں تھے ملہ اندھر رہے لوگ اندھنے افسوس ہیں وہی مرید نہ تھے جدو پیر ہی تھے کوئی نہیں سی تسی کیڑا ملہ کر دے رہا ہو تنیا لائے کے شبیر کعبہ تے سامنے کھلو گے لوگ توافتہ کرتے تھا جدو میرے مولا نے حد دا اشارہ دیتا حد دا اشارہ کر کے فرما دنے کعبہ میں نو تیرا امن عزیز ہائے ہائے کعبہ میں حسین نو تیرا امن عزیز تو ساڑا ورسہ ہے ہاں سی ترے وارث ساڑھی جاد نے بنایا میرے پیوہوں نے بچایا اسا انہوں بطاں تو پاک کی تھا اسا تیری تحریم کیتی تھے لوگاں تیری تحریم کیتی تیرے تواف وچ جڑا ہوئے وہ مکھی نہیں مار سکتا مچھر نہیں مار سکتا خنجر لائے کے بندے میرے قتل دے ارادے نہ پھر دے اگر میرا خون تیرے غلافتے ڈک پیا چھٹا مرن تو نہ میرا پیوہ ڈر دسی آباد رہو نہ میں ڈر نہ ایتھے میرا خون اچھل کے اے غلافتے کاب آتے پیا گیا میں دو کھل کہہ رہا تیریا راؤن کا کاٹ جانیاں میں کنے بندے میرے پجابیدہ دا بس لے تیریا راؤن کا کاٹ جانیاں میں لوگ کا آنکھڑا ہوتے ہیں بیت اللہ بڑا محفوظ جگہ ہے جتھے نبیدہ پتر محفوظ نہیں اسی ہوتھے جاندے ہی نہیں جے میرا قتل ایتھے ہو گیا لوگاں ایتھے آونا چھٹ دے رہے اوہ جملہ آج رہا میں کدھی خوشکا کنال نہیں پڑھیا شپیر تینیج کرو گیا کیا تیریا راؤن کا انجی رینگیاں میں وسا یا نہ وسا پھر بیڑا آپ اجڑے ہیں کعبہ آج بھی پیا وسد ہے کعبہ آج پیا وسد ہے مگر واہ اللہ تیرا انصاف واہ مولا تیرے احسان دب حل جزاؤ لحسان احسان کا بدلہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے اللہ بھی فرمایا جا حسین ابن علی تم میرے بیعت دی امن واسدے تینیج پتر لائے کے جنگلہ جرو لے ہیں میں نے جو لگ دے جو میں اللہ فرمایا ہوئے جا شپیر احسان دا بدلہ احسان ہوں دے ایدے بندے لکھائے چونگے تیرے کروڑائے چونگے بولو بولو اے سوڑے لکھان دا اجتماع کتے ہوں دے بیعت اللہ تک کروڑا دا کربلا ایک کروڑا بندے کربلا کیوں جا رہے ہیں تینیاں روز دی تینیاں سنوے سے کعب دی خاتھ زیادی صاحب نے فرمایا سی دین بچیا اللہ دا کلمہ پڑیا گیا مصطفیٰ دا عظمت بچیئے قرآن دی عزت بچیئے کعب دی تے بدلے علیدیاں بیٹیاں دے لے بازارا ایک جملہ انہوں غور نارس ہو بچی دور ہوئے تے پہو فوت ہو جائے یا قتل ہو جائے انہوں اطلاع ان دیئے پھر وہ ان دیئے پھر وہ فون تے رابطہ رکھ دیئے میں نیڑے آگئی لوگ اندرین جنازہ چکو جاں کے انتظار اتھے کرنے ہیں جنازہ گا جو جنازہ چک کے بندے را چاہون تو کوئی بندہ آکے آکے آگئی آگئی ہے پھائی جی آگئی وہ جو دور تیئے اتھے ان دیئے بندے اندر تھلے رکھو اتھے رکھو جنازہ ممکہ وہ جو دور بندے تھلے رکھن لگ دینا وہ تیزی نال رکھن تام ہی جنازہ نو کوئی فرق نہیں پیندو وہ آرام نال رکھن تام ہی مجد نو کی فرق پیندو لیکن جو دور رکھن لگ دینا وہ دور تیئے احساس بھی بجاتا کوئی بزرگ کھلو کے اندر نوجوانا آئے آئے آئیے کدھو میرے کلا پرنزین سے گل آگئی ہے آرام آرام نال نام ہی رکھا جائے تی میت رو اعتراست گولی وہ کدے باستے لوگ اندر ہے آرام آرام نال کچھ لوگ چک کے بھی تھنے منجی نال گھر تہینوں تکلیب ہوئے گی آہ مسلمان نال سانو رون دے انو وہکے حضر ہیں خدا دی قسم لوگ تیہان دے سامنے چار پائی آہستہ رکھ دینے موں بخان لگیاں آئیتھے گولی بجی ہوئے اُتے پگ بن چھڑ دینے آئیتھے چھوڑی لگی ہوئے لوگ اُتے پھولپا چھڑ دینے تاکہ بیٹی تک ہم نہ بیکھے پہ او دے تک ہم تیہان او کھاوے دیا لے آسانو رون دے انو وہکے حضر ہے تیہان دے سامنے تے لوگ مجیامی آہستہ رکھ دینے تیسری سوٹی یزید سکینہ دے سامنے میرے مولاد اندبات ماری آباد جدو خون وہ گئے نا او دو نبی دائے کے صحابی دھوڑے ہیں حضرت ابو برزا اسلامی رضیلت اللہ انہو سامنے آگے کہنے لگے جزید میں نو قتل کر کہنے لگے کیوں کہنے لگے جتھے تم مارنے نو پہ میں رسول نو چوم دیا ویکھے کہنے لگا اس بندے نو قتل کر دے جدو بندہ قتل واسطے آیا ایک بندے نے یزید دے کانے چگن کی تھی یزید آکا چھڑ دے جدو یزید آکا چھڑ دے قتل نہ کرنا او دو سامنے آکے صحابی رسول اندن کیوں ریایت کی تھی ہے سفارش کیوں من نہیں آ اور میرا سار کٹ کے جتھے حبیب دا سارے ہوتھے رہے جتھے جاندہ سارے ہوتھے رہے میں جو مرنا چھڑنا نبی دا صحابی تو میں نے چھڑتا کیوں کہنے لگا میں نے پتا نہیں سی بزرگو فرمادہ نے کی تو انہوں پتا نہیں سی کہنے لگا قتل تے میں تے نکروان لگا سا میں نے وہ اس بندے نے کانے چاہا کیا کیا اس صحابی رسول اند آئے کی تو آئیے جنہوں سے کہنے میں تے نو رسول دا صحابی سمجھ گئے بچھڑنا موتے تو بیاتھ مار کے آنگا جنہیں سامنے کھڑتی ہے رسول دی بیٹی ہے ایک اور جمعہ لاکھاں تے چھڑے کدی تُسا خون دیتا ہوگے یا ٹیکہ لویا ہوگے سوئی تے تھوڑی جا زخم کر دی کئی باری درد ہوں دایا تے کئی باری اندہ ہی نے لیکن جن سوئی بار کٹ دے ایک چھوٹی چیز چٹ ہوں دیئے انہوں وہ اندہ نے اتھے رکھے ہتھ رکھے پھر میں انہوں وہ جا کے لے کے اندہ سنی پلاس اتھے رکھ دے کیوں چھوٹا زخم ہوگی یا بڑا جے دو ٹاک کتے ہیں وہ دو کج آرام آئے دوڑا ناخن اتر جائے نیل کٹر نا تھوڑا جائے اتھے کیوں لندے ہو پٹی یا سنی پلاس ہوا نہ لگے پانی نہ لگے پانی تے ہوا لگ دی تے زخمان تکریف ہوں دی جنا میرے لو پہ بیندہ میں ممبر چھڑا لگ سوئی تی نوک چپری تے بندے اس زخم تے فوراں خانی پلاس تک دے لیں تاکہ سے بندے نے غور تکریف جے میرے لو پہ بیندے ہو پہ دور آنج کھچے جائے سا رہا شام تک موزاکرین کافی موزاکرین پڑھن گے تو آج تو شرکت دیے پی لے اور ستارہ سفر بدوکارز مرسیزہ مرکد ہوئے گے جس سے کافی موزاکرین پڑھنے لے